مارگل ایم نے جس پوائنٹ پر جیٹی روڈ کو ٹچ کرتا ہے اس پوائنٹ کے بل کو اپوزیٹ سائٹ پر دیکھا جائے تو لیس دن سیون ایڈ میٹرز کے فاصلے پر آپ کی بی سیونٹین جس سائٹ ہی اس کا غاز ہو جاتا ہے اب بی سیونٹین میں دیکھا جائے تو ایک ٹائم تھا یہاں پر سات مرلے کا پلوٹ جو تھا وہ چھے لاکھ روپے کا ملتا تھا اور ابھی آپ سات مرلے کا پلوٹ جا کے یہاں پر تیس ساٹھ کا پلوٹ چیک کرتے ہیں ریزن کیا بنی سیریہ کی اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ کی اور یہ بات کرو پچھلے آٹھ سے نون سال کی اس میں بی سیونٹین میں تنے چینجز آئے ہیں اتنی بڑی امپروومنٹ کی ریزن کیا بنی وہ ریزن بنی ہے مارگل ایکس پرس وے اور مارگل ایکس پرس وے کی وجہ سے ابھی یہاں سے سینٹر اسلامباد کمیوٹ کرنا یعنی کی طرح بی سیونٹین کے ریزنٹ ہیں اور آپ کے بچے بیریہ یونیورسٹی ایر یونیورسٹی یا نیشنل دیفنس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا اپنے اسلامباد ڈاؤن ٹون کسی بھی کام سے جانا ہے بلیوریہ جانا ہے کسی بھی جہاں سے کمیوٹ کرنا ہے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے بکوز آپ کا ڈسٹنس کافیت تک کٹ ہو گیا ہے جی ڈی روڈ جو ہے اس کے اپنی ایک سگنیفیکنس ہے لیکن اس سگنیفیکنس کا بی سیونٹین پہلے فائدہ نہیں اٹھا سکا اصل فائدہ جو بی سیونٹین کے یا فیصل ہیلز کو یا فیصل مارگلہ سٹیٹی کو ملے وہ ملے مارگلہ ایونیو کا جس کے بعد ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے ریزنٹس ہیں پرائیسز میں لاسٹ ون یئر کے ذہن تقریباً آپ کہہ لیں کہ حالات ملکہ خراب بھی تھے سب کچھ تھا لیکن پھر بھی ڈبل سے زیادہ کچھا ہم سے یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں اب ہم بالکل بی سیونٹین کے سامنے آگئے ہیں یہ آپ کو سامنے جو شیل کا پامپ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو سارا اریہ جہاں پہ آپ کو نیشنل انسٹیوٹ ایکسلنس ملتا ہے اور یہ مسجد بارہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارا اریہ وہ ہے جو سی سکوئر کے نام سے فیصل سی سکوئر کے نام سے جو چودری عبدال مجید صاحب کو ایک پوجیکٹ تھا یاد رہے کہ بی سیونٹین کو بھی ڈیویلپ کرنے والی جو انٹیٹی آن کا نام چودری عبدال مجید صاحب ہی ہے انہوں نے سارا اریہ ڈیویلپ کیا بی سیونٹین جیٹی روڈ کے اوپر یہ گیٹ نمبر ون پہ موجود ہیں ایم پی سی ایچ اس کے ایم پی سی ایچ اس کے پہلے پروجیکٹ کی بات کریں تو آپ کا ای لیون ون ہے ای لیون تری ہے پھر بی سیونٹین ہے پھر ایف سیونٹین ہے پھر آگے چوری مجید صاحب کے ایف ایٹین آ جاتا ہے پھر ایف ایم سی آ جاتا ہے فیصل مارگلہ سیٹی فیصل ہیلز آ جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں اس وقت جو ایکسی کیورڈ ہو چکے ہیں یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو انٹرنس گیٹ کے بلکل ساتھ ہی پروپر آباد کمرشلز ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ بینکس کہہ لیں یا بیکریز کہہ لیں یا مختلف آفسز آلیڈی اپریشنل نظر آتے ہیں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ کچھ اپارٹمنٹ بیلڈنگ بن رہی ہیں جن کی کنسٹرکشن آپ فیزیکلی ویٹنس کر سکتے ہیں یہ ای تینک ایلان مارکٹنگ والوں کو پوجیکٹ ہے یس ایلان مارکٹنگ والوں کو پوجیکٹ ہے جس پہ کنسٹرکشن آپ کو فیزیکلی نظر آ رہی ہے ابھی ہم اندر دیکھیں یہ ایکسیس روڈ ون کی اس کی ویٹ کی بات کریں تو میرے خیال ہے یہ ایک سو بیس فوٹ کا روڈ ہے دبل روڈ ہے ایک سو بیس فوٹ کا اس کے ساتھ سرویس روڈ نہیں ہے ابھی یہاں پہ اس ایریا میں دیکھیں میرے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ جو وہ اے اور بی بلوک آتا ہے لیفٹ سائیڈ اور بی بلوک ہے رائٹ سائیڈ پہ بلوک ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس وقت جو پرائز بریکٹ آپ کو ملتی ہے وہ اپروکسیمٹ جا کے تین کروڈ پونے تین کروڈ ڈھائی کروڈ کی پرائز بریکٹ ہے یہاں پہ کنال کے پرائٹ کی ہم نے جیسے بات سٹارٹ کی تھی پہلے ایک ویڈیو میں مارکل ایو نیو کا لی کہ ڈی ٹویلو کے اندر آپ کو پرائٹ کی پرائز جو وہ ملتی ہے اپروکسیمٹ جا کے پندرہ کروڈ چودہ کروڈ پندرہ کروڈ بارہ کروڈ اور یہاں پہ آپ کو پرائٹ کی پرائز جو وہ اس کے ون ففت ملتی ہے یعنی کہ تین کروڈ ڈھائی کروڈ یا ون ففت ون سکس یا ون سیمت ملتی ہے یہ جسٹ بکاوز کہ اس وقت یہاں پہ اس کی مارکل ایو نیو سے کنیکٹیوڈی ہو چکی ہے تو یہ ڈی ٹویلو سے ہارڈلی اس وقت اس کا رہا گیا جو پانچ منٹ کا رہا گیا تو پانچ منٹ کے اندر پانچ گناہ کی پرائز کا فرق یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم آگے دیکھیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ اس طرف پر جو ہے وہ ہر طرف آپ کو لیونگ نظر آتی ہے اس بی سیونٹین پورے سیکٹر کے اندر یہ سیکٹر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب فیصل ٹون فیس ٹو بھی ڈیویلپ ہوگا چودی عبد المچیز صاحب نے یہ سات چھ سات پوجیکٹ جو ہیں والیڈی زمین پر اگزیس کرتے ہیں یعنی کہ آپ کہلیں کہ انڈ نائنٹیز سے لے کے ایلیون ون ایلیون تھری سے سٹارٹ کر لیں اب تو بیس پچیس سال کا ریکارڈ وہاں سے ہو گیا ابھی تک جو ہے انہوں نے جو پرجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اس میں میمبرز کو اٹلیس نہیں کم سے کم بھی بینیفٹ ہوئے وہ تین سے چار گناہ کا بینیفٹ ہوئے میں فیصل ہیلز کی بات کر رہا ہوں جو بارہ لاکہ پلاؤڈ لاؤنچ ہوا تھا ابھی وہاں پر ریڈ جو ہے وہ تقریب بناب کا پنتالیس لاکہ ہے تو جو میکسیم بینیفٹ گئے ہیں وہ تو اب آپ سوچ دیں چھوڑ دینا کتنے کی ہیں وہ ہنڈر ٹائمز تک ہی ہیں جیسے دولا کا پلاؤڈ تھا یہاں پہ ایلیون ون میں ابھی سولان کروڑ کا تو اب خود کلکلیشن کر لیں کتنے گناہ کا پنتال پرسنٹ یہ بہت بڑا گیاب بنتا ہے یہاں پہ بہت بڑا انویسمنٹ پر ریٹن بنتا ہے یہ ابھی سامنے میرے بیس سیمیٹین کا سی بلاؤک آگیا ہے یہاں پہ میرے حال میں پرائزز جہاں وہ تقریباً آپ کو دو گروڈ پرس مائنس کی بریکٹ میں یہاں پہ پلاؤڈ مل جاتا ہے سی بلاؤک ہیں دو دس دو پندرہ دو بیس دو پچیس سی ون بلاؤک کے اندر اس کی بلکلی بیک سیڈ پر سی ون بلاؤک ہے وہاں پہ جو پرائزز ہیں وہ بھی سی بلاؤک کے ایکوال ایکوالی آتی ہیں یہ بچوں کا سپورٹس گراؤنڈ ہے جو بہت اچھی ایکٹیوٹیز نظر آئیں گی ایک تو یہاں کے پارکس دوسرے یہاں کے گراؤنڈ میرے حال میں فیصل ٹاؤن یا چودی عبدالمجی صاحب کے جو بھی پوجیکٹ ہیں وہ مشہور ہے اپنے گراؤنڈ کے لئے کیونکہ چودی عبدالمجی صاحب خود فٹبال کے بہت زیادہ شکین ہے زیادہ سی بات ہے جو اپنے پوجیکٹ بناتے ہیں پہلی پروڈٹی پہ وہ رکھتے ہیں گراؤنڈ کے اس کو کہ گراؤنڈ کو کتنا اچھا بنائے جا سکتا ہے اب یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اے بلوک بی بلوک اور سی بلوک کو ڈیوائیڈ کرتا ہے بلکہ روڈ کے لیفٹ سائٹ پر سی بلوک بھی اور سی ون بلوک بھی ہے ابھی میں ایک چیز دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں فیصل اس میں بی سیونٹین فیصل ہیلز فیصل ٹاؤن کی بہت زیادہ مارکنٹ میں آپ کو اچھے جمس نظر آئیں گے وہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی فیصل ہیلز کی وہ ماؤنٹین ہے جو فیصل ہیلز میں سیکٹر اے اور ایگزیکٹی بلوک کے ساتھ آتی ہے جہاں پہ اس وقت دو گناہ لیے کٹنگز ہیں اب جو میرے لیفٹ سائٹ پر آپ کو یہ بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ ایمپوریم ہے جے سیون ایمپوریم اب جے سیون ایمپوریم کے اگر ہم بات کریں تو یہ آپ مارگلہ ایکسپرس فیو سے یہ اس بلڈنگ کو ویٹنس کر سکتے ہیں کہ مارگلہ ایکسپرس فیو سے یہ جو مارگلہ ایمپوریو ہے وہاں سے آپ کو اسے کلیر ویزیبلیٹی ملتی ہے اور یہ آن گراؤنڈ آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے بہت بڑا شاپنگ مال آئی تنگ اٹھالیس کنال کا اور اس کے اوپر پر یہ اپارٹمنٹ ویلڈنگز ہیں جو بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے گریہ سٹرکشن کا تقیبن فائنل فیز میں آگیا ہے تو یہاں پہ امیجن کریں کہ جب یہ مال اپریشنل ہوگا تو یہاں پہ جیسا سنٹورس کی ویسے اسلاح پنڈی کا سارا فوٹ فال سنٹورس میں آتا تھا تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فوٹ فال دیکھنے کے ملے گا نیبرنگ سٹیز کا جو چھوٹی تحصیلیں ہیں ہاں پہ حسن عبدال خزرو اٹک اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ اٹک تو بلکہ زیلہ ہے یہ جو واک اینٹ ہو گیا ٹیکسلا ہو گیا ان سائٹ کے جتنے لوگز ہوں گے ان کے لئے شاپنگ مال جو ہے یہ ایک واحد جگہ ہوگی ایریا میں شاپنگ کے لئے تو اس کا بہت زیادہ بینفیٹ جو ہے ان کو پاس ہوگا اسی روڈ پہ آگے چلتے ہیں تو آگے آپ کا سی ون بلوک شروع ہو جاتا ہے اور اس چاہ کے فیصل مارگلہ سٹی ہے ان جنرل یہ ساری ویڈیو میں کوئی چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ابھی آپ گزر رہے ہیں جس ایریا میں میں موجود ہو بھی اس ایریا میں لائف اس وقت مکمل اپریشنل ہے یہاں پہ کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جو ایسی امنٹی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی دور سٹیپ پہ نہ ملتی ہو ساری امنٹی اس کے بعد یہاں پہ جو ریٹس ہیں ایمیجن کریں کہ یہاں پہ کنال کا پلوٹ بیس بائیس لاکہ ملتا تھا آج کنال کا پلوٹ دو کروڑ سے لے کے تین کروڑ سارے تین کروڑ کی پرائز بریکٹ کا ہے تو اس کا آنے والے دنوں میں جب مارگلہ ایوریو مکمل اپریشنل ہوگی اور بلکل کنیکٹیوٹی ساتھ ہوگی سامنے اس کے بلکل سری ڈے کا سیکٹر آجے گا سری ڈے کا سیکٹر میں لیٹس کروڑ کنال کا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا روڈ کے لیٹس کروڑ اور روڈ کے ریٹس کروڑ دو کروڑ ہو تو دائیسی بات ہے اس میں بڑے جمس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اوہرال چودی عبدالمجید صاحب کے پجیکٹس کی آن گراؤنڈ سٹیٹس ہیں جو فیزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بیس سیونٹین پیسل ٹاؤن فیس ٹو میں بکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہتی ہوں تو پلیز یہ کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیزر کے لیے خدا حافظ